الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردیزہ رشادات کے ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کرنا اور ان کی ماں کی گود میں ان کو گویایتہ فرمائی کہ ساری قوم دند رہ گئی اتنی فساحت و بلاغت کے ساتھ یہ بچہ بات کر رہا ہے اس عمر میں تو بچے گونگاں بھی نہیں کرتے ماں باپ بھی نہیں کہتے اور یہ اتنی فساحت و بلاغت کے ساتھ اپنا نام اپنی ذمہ داری اپنا مشان اپنی رسالت اپنی نبوت کا اجہار کر رہا ہے بہت بڑا موجزہ تھا پھر ہم نے بتلایا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے ان کو موجزہ دیا کہ ان نپٹ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اور اللہ رب العزت اس کو سجلہ کر دیتا ایک اور بڑا موجزہ تھا اس زمانے میں لوگوں کو برس کی بیماری ہو جاتی ہے برس کی بیماری کا آج بھی کوئی اچوک علاج محسر نہیں ہے سہے کوئی پیتھیاں ہونے کے باوجود لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے چہرے پر ہاتھ پھراتے تو چہرے میں جو برس کے داغ ہیں سب درست ہو جاتے اور جسم پر ہاتھ پھراتے تو سارا جسم اس کا صحیح ہو جاتا ہے برس ختم ہو جاتی ہے برس کی بیماری چلی گیا یہ اتنا بڑا موجزہ تھا کہ وہ زمانے کے سارے عطبہ اور سارے طبیب حیران نہیں پریشان نہیں آجز تھے آجز تھے کیونکہ یہ موجزہ تھا موجزہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی بڑا ایک موجزہ اور رطا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور پھر اس میں ٹھونک مارتے اور کہتے جا اللہ کے حکم سے اُڑ جا اور وہ اُڑتا چلا جاتا لوگ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ مٹی لے کر ہمارے سامنے بنایا ہے یہ جادو نہیں تھا یہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ زمانے میں بنی اسرائیل میں بھی بہت گمراہی پھیل گئی تھی اور دوسرے لوگوں میں تو گمراہی تھی ہی یونان کا سارا خطہ بتپرستی میں لگا ہوا تھا ترہ ترہ کی بتپرستیوں میں لیکن یہودیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی یہ قوم ہر زمانے میں انبیاء اکرام کو ستانے میں سب سے آگے رہی ان کو جھٹلانے میں آگے رہی انسانیت کے خلاف اپنی سرگرمیوں میں سب سے آگے رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یونانی حکمرانوں کی مدد سے سولی دینے کی پوری پراننگ اور سادش کرنی انہیں کا حصہ انہوں نے ہی کروایا تھا سب کچھ ساری رپورٹنگ انہوں نے کی ساری خبریں انہوں نے کی اس میں ایک میں دس ملا کر جھوٹ بولے انہوں نے یہاں تک کہ وہ زمانے کے حکمرانے انہوں کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ رب العزت کا اس کا فیصلہ اپنا الگ ہوتا ہے دنیا والوں کے فیصلہ الگ ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سولی سے بچایا اس تکلیف سے بچایا جو سولی سے ہوتی ہے اور آسمان پر فرشنوں کے ذریعے اٹھا لیا اور ایک وہ مجرم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دینے میں سب سے پیش پیش تھا اور چاہتا تھا کہ ان کو سولی ہو جائے حکمران طبقے کی خوش آمد میں وہاں سے کچھ حاصل کرنے میں جیسے آج کل ہماری قوم کے لوگ چاپلوسیاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف خبریں پھیلانے میں چاپلوسیاں کرنے میں منافقت کرنے میں قوم کی غلط غلط خبریں لے جا کر دینے میں اور ان کے خلاف سادشیں اور شرارتیں کروانے میں پیش پیش ہو رہے ہیں یہودیہ میں خسلتے ہیں یہ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اٹھا لیا وَمَا قَتَلُوْهُمَا صَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَا رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے مکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سولی پر نہیں چڑھنے دیا بلکہ یہ تھا موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے پیش ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے